السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک تو میر چینل جیسے کہ آپ صدق جانتے ہوں گے کہ پاکستان بیپلز پارٹی کے رہنوا بختاور بھٹو کے گھر بیٹے قیامت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے بختاور بھٹو کو اپنی نعمت سے نوازا ہے بختاور بھٹو نے خود اپنے بیٹے کی پیدائش کی خبر اپنے سوشل میڈیا ہینڈل کے تھرو شیئر کی ہے اب بختاور بھٹو کے بیٹے کے مطالق ایک افسوسنا خبر بھی سامنے آ رہی ہے بختاور بھٹو کے بیٹے کی پیدائش کی خبر سننے کے بعد کئی لوگ کافی زیادہ حیران بھی ہو گئے کہ ان کی شادی کو بھی چند ہی ماں ہوئے ہیں اور اتنی جلدی ان کے گھر سے خوشخبری کیسے سننے کو مل گئی اب فائنلی بختاور بھٹو نے اس بات کو بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کلیریفائی کر دیا ہے بختاور بھٹو نے بتایا ہے کہ ان کے بیٹے کی پیدائش نومبر میں ہونی تھی مگر ان کے بیٹے کی پری میچور برث اکٹوبر میں ہی ہو گئے ایٹ منس بعد ان کے بیوی کی پری میچور برث ہوئی ہے بختاور بھٹو نے بتایا ہے کہ ان کے بیٹے کافی ویک ہیں جس کی وجہ سے وہ آئی سیو میں منتقل ہیں بختاور بھٹو لکھتے ہوئے کہتی ہیں کہ ان کے بیٹے آئی سیو میں ہیں اور تمام لوگ ان کے بیٹے کیلئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو جل سے جل سے ہتیاب کر دے بھٹو فیملی میں کافی عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی دی ہے اور بختاور بھٹو کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری اور عاصفہ زرداری نے بھی یہ خوش خبری اپنے اپنے ٹویٹر ہینڈلز پر شیئر کی ہے بلاول بھٹو زرداری نے یہ خوش خبری شیئر کرتے ہوئے لکھا الحمدللہ میں معبو بن گیا جبکہ عاصفہ زرداری کا کہنا یہ تھا کہ وہ خالہ بننے کی اس خوش خبری کو اناؤنس کرتے ہوئے بہت خوش ہیں جہاں لوگ بختاور بھٹو کے بیٹے کی پتائش کی خبر سننے کے بعد کافی زیادہ خوش تھے اب کچھ لوگ کافی اداس بھی ہو گئے ہیں خبر سننے کے بعد کہ ان کی بیٹے آئی سیو میں ہیں تمام لوگوں نے سوشل میڈیا پر کومنٹس کرتے ہوئے ان کی بیٹے کی صحتیابی کے لیے دعا کی ہے جبکہ مریم نواز نے بھی بختاور بھٹو کے بیٹے کے لیے دعا کا کہا ہے بختاور بھٹو کے بیٹے کا نام اور تصاویر دیکھنے کے لیے بھی لوگ کافی ایکسائٹل ہیں بختاور بھٹو نے ابھی تک اپنے بیٹے کا نام بھی رویل نہیں کیا ہے اور نہ ہی مزید کوئی اور ڈیٹیلز شیئر کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو جلد سے جلد سے حتیاب کرے ہماری بھی بس یہی دعا ہے آپ بھی ان کے بیٹے کی صحتیابی کے لیے ضرور دعا کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے کسی نیکس نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ